لیکن میری ایک مجبوری ہے میں بنیادی طور پر قرآن اور سنت و صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم اور میں نے اپنی زندگی انی چیزوں کے درس اور تدریس میں بسر کی اس وقت بھی مجھے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی تین آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ احادیث پیش کرنا اور چونکہ انداز میں درس کا رکھنا چاہتا ہوں اس لیے اکثر و بیشتر حضرات تک یہ چار ورقہ پہنچ چکا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا مطن بھی ان کے سامنے موجود رہے سب سے پہلے اس میں دو آیات ہیں سورہ صف کی بلکہ یریدون لیتفعوا نور اللہ بی افراہهم واللہ مطم نورہی ولو کرہ الكافرون هو اللہ ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم یہ دو آیات مبارکہ قرآن حکیم میں ایک تو سورہ صف میں وارد ہوئی ہیں جو میں نے ابھی تلاوت آپ کو کر کے سنائی ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ میں نے ہی یہی دو آیات دوسری آیت جو کہ تُو انہی الفاظ دے پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق اسی ترتیب کے ساتھ سورہ طعبہ میں بھی وارد ہوئی معا فرمایا یریدون ان یتفعو نور اللہ بے افواہهم بیاب اللہ اللہ ان یتمنورہو ولو کرہ الكافرون ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون یریدون یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں تُلے ہوئے ہیں عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں چاہتے ہیں نہیں چاہت سے بہا اونچا معاملہ ہے ارادہ یریدون یہ تُلے ہوئے ہیں اس بات پر لِيُتفعو نور اللہ بے افواہهم کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجھا دیں وَاللَّهُ مُتِمْ وَنُورِهِ اور اللہ کا عطل فیصلہ ہے وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ قَا یہ کافروں کو کتنا ہی نہ پسند دوسری جگہ فرمایا یریدون اَنْ يُتفعو نور اللہ بے افواہهم وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ یہ تُلے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں یہاں یریدون کا فائل کون ہے کون تُلے ہوئے ہیں عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں تائین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہو سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے یہودی تُلہ ہوا ہے یہودیوں کا اطل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجھائے گا اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمہ کش رہی ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ضروریت ہے سلمی بھی مانوی بھی دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امت ہی رہے ستیدہ کار رہا ہے عزل سے تائم روس جراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کشمہ کش جاری رہی ہے قرآن مجید میں سات مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے اللہ سے اس نے محلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے محلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ضروریت اس کی نصر تیری وفادار نہیں رہے گی میں انہیں گبراہ کر کے چھوڑوں قرآن کا ہر طالب جانتا ہے اللہ نے اسے محلت دی اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی بار بار آیا ہے میں آدم کی نصر کا اغواہ کر کے رہوں گا انہیں گبراہ کر کے رہوں گا ان پر سامنے سے حملہ کروں گا پیشے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ آور ہوں گا بائیں سے حملہ آور ہوں گا اور تُو دیشے گا ہے پروردگار کہ تُو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو آدم کی ضروریت اس کی اہل ثابت نہیں یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ضروریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارن دے وہ مغزوب علیہم قوم وہ ملعون قوم لعن الذین کفروا من بری اسرائیل علی لسان دابون وعیص ابن مریم تاریخ ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی تمام انبیاء سے رہی حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھ کے سوری پڑھ چھایا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا میں اس میں تاریخ اور صیرت بیان نہیں کر سکتا صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہے یہ یہودی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لی ہے سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا الفتمت القبرہ ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلوانوں اور نیزوں سے ختم ہوئے خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ آپس کی سبقلش سے خانہ جنگی سے اس سیلاب سے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہوگی اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا مسلمانوں کی مہربانی ایک رعوف اور رعیم رسول کی امتی ہونے کے ناتے ان میں شفقت اور رحمت جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں دو مرتبہ اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں ان پر سختی کی ہے لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا شفقت رحمت رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اسی کا اکس تھا صحابہ اکرام میں سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے ساڑھے پانچ سو برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ ستر عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا حیکل سلیمانی کو مسمار کیا ایک لاکھ تیکیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور وصوص سے جو جلا بطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے ساڑھے پانچ سو برس تک تاہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک پر یروشلم کو فتح کر آیا اور آپ نے پھر اس کو ڈیکلیئر کیا اوپن سٹی یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آئیں اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرندر کیا انہوں نے ایک سرط پیش کی یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں بسنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ یہاں کوئی جائداد نہیں خرید کر سکیں گے وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے چنانچہ اس وقت سے لے کر انیس سو سترہ تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں انتشار کا دور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم سپین ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی پھر مسلمانوں کی شفقت سے رحمت سے ان کی دربی سے فائدہ اٹھا کر اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت محیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجے مسلم سپین سے انہوں نے آزاد خیالی حریت فکر اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا جب تک رومن کیتولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی نمبر دو آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا سود کا جال پھلا کر مالیاتی طور پر اپنی سکنجے میں یورپ کو کس لیا اور ان تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد دانی علم تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ علم انسان کے لیے مذر ثابت ہوا کیوں اس لیے کہ مادہ پرستی اور الہاد مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاسن کے لیے استعمال ہوں گے بلکہ نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شرکی صورت میں برابد ہوگا اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے اس کا جو سب سے زیادہ تلخ ماب ہے ذرا نوٹ کیجئے ماضی قریب تک رومن کیتولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے اگر تہہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا زندہ آشبان پر اٹھایا لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا پھر دوبارہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھائے گئے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَمُوهُ وَلَاكِنْ شُمِّحَ لَهُمْ ایک ایسے ہی ان کے لئے شمح کی صورت پیدا کرنی گئی وَمَا قَتَلُوهُ وَيَقِينًا ہرگز قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتوہ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا تاریخ بدل گئی جو انیس سو برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی بھئی ایک جنبیش قرم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں عساق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا جو مسالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پیلو کے ساتھ تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے اب ویٹی کان نے تشلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹی کان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے انہوں نے تھری پرانگ اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ ان دونوں کو اپنے سکنجے میں کشنی آئے فتح کر چکے یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ تو صرف ایک قوم تھی جرمن قوم جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شہے کا نام ہے نتیجہ تنگ یہودیوں کے قول کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسپ کہا جاتا ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا وہ یہودیوں کے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں دکڑا ہوا فیڈرل ریزر فرنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے یہ سرکاری بینک نہیں ہے یہودیوں کے ننجی ادارے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے یہودی قرض خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے اس لئے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی کھل کر لکھ دی اپنی کتاب پر لکھ دی بہرحال اس کے زمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی اعلان بال فور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لئے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کور ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو بوہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی قیار کر سکے اعلان بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سٹھ سٹھ میں اس کی توصیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف الومیناٹی سترہ سو چیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائس آپ نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اوریند قائم کیے گئے یہ سارا ہتھندہ وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پاؤنز ان دی گیم یہ سارا دھندہ ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیح بھی ہوئی انیس سٹھ سٹھ میں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیغ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے یریدون علیتفعون اللہ بی افرائے ہی سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعہ ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں قصہ جا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹودیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے ملاہم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین گوئیاں فرمائیں الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ دیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کونسی ہے نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم ورل ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان مدود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت ہے اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیاں ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو بنیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف دی ییلو ماسس آف دی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو ضرور لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان ییلو ریسس ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فاریس کا خاص طور پر ییلو ماسس یہ ہیں کہ جنہیں ابھی انہیں تاکل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے یہ پہتالیس ورس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشویر کا مسئلہ واقعی ہے ساکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلہ کو زندہ کر کے چل دی ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک اور دوسرا اسرائیل بنائیں آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے پلی بی سائٹ کرایا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو آزاد کشویر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی آپ کو گلگتر بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا اور رہ جائے گا کون یہ تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا رہے کون جائے گا پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این نو پر قابض ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے امبان اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی سکل دے بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کونسی ہے خیر کی توقعوں کہاں سے اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اگر سے کنٹراش بہت بڑا ہے حالات اتنے خراب خیر کی کوئی امید نہیں کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے اللہ لازمًا اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوان شر کی قوت اپنی چالے چل رہی ہے اللہ کی اپنی تنبیریں ہیں جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے دیکھئے جہاں میں آیت آپ کو سنائی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون یہودی اور مشرک پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا انہیں مشرک نہیں کہا کافر کہا اگلی آیت میں اب آیا اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے اس قطی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے الہدہ کتابِ ہدایت ہدایتِ کاملہ قرآنِ مجید دے کر دینِ حق نظامِ عدل عدل و قسط نظامِ عدلِ اجتماعی سچا دین سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ ظالم کریں اسے کل کے کل دین پر پورے نظامِ زندگی پر ولو کری حل مشرکون چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو یہ بات تو ہو کر رہے گی اور اس کو نوٹ کر لیجے کہ چونکہ حضور کی بیست ہوئی پوری نو انسانی کے لیے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَّةً لِنَّا سِ بَشِرًا وَنَزِيرًا جب تک پوری نو انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے اس آیتِ مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہونا ہے اسی لیے کہا تھا اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کل روحِ ارضی پر کل عالمِ انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے ہیں اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود چار ورقہ نکال لیجئے مطل کو دیکھئے خلافت کا وعدہ حدیثِ مبارک ہے حضرتِ نوان ابن بشیر یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کر دیں گے دعا کیجئے اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اس کی توفیق دے اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِحَادَا اللَّهُمَّ اس کی توفیق اتا فرما لیکن اگر تم یہ کر دوگے تو اللہ کے تین وعدے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ انہیں زمین میں خلافت اتا کرے گا لازمًا جیسے کہ ان سے پہلوں کو اتا کی تھی یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ ساد کی یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِفَةً فِي الْأَرْضِ جیسے حضرتِ دعود حضرتِ سُلیمان کو خلافت اور حکومت اتا کی ایسے ہی اے مسلمانوں تمہیں اتا کریں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تَضَالَهُمْ اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لئے پشن کر لیا ہے اسے تمکن غلبہ اتا کرے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے یہ تین وعدے اصل میں ایک ہی ہے مسلمانوں کو خلافت اتا ہو جائے ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا دین کا غلبہ ہوگیا مسلمانوں کی حکومت ہوگئی مسلمانوں کے لئے کوئی اندیشہ نہیں خوف نہیں اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی یہ آیت نازل ہوئی ہے سن پانچ کے آخر میں یا سن چھے کے شروع میں چونکہ صحابہ اکرام دونی شرطیں پوری کر چونکے غضوہ احضاب میں اپنے صبر اور مسابرت اپنی استقامت اپنی قربانی اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے جبکہ وہ رجلیہ یہ شیر پر رہے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا اس کا بدلہ وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا سن چھے میں صلح حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا سن ساتھ میں خیبر فتح ہو گیا آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا نو میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی موپنگ اپ آپریشن فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْطَلُ الْمُشْتِقِينَ حَيْسُ بَجَتْتُمُوهُ گویا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت اس کے بعد کل چوبیس برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شابل یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے توحید کا دنگا بج رہا ہے البتہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں پھر وہ یہودی سازش آپس کا اختلاف خانہ جنگی قدم رک گئے نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا زوال شروع ہو گیا یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے چودہ سو برس کی اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب سے کہ چوتھے صفحے پر درج ہے یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لیتے جائیے گا یہ ہمارا حدیعہ ہے اس لیے کہ جو مایوس کل حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھ لے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیالے یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے امید کا دامان ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے کیسے خلافت آ جائے گی جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے جب پہلی مرتبہ یارو شلم کو برباد کیا ہے نبو کا نظر نے حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں کوئی دو ایچہ سلامت نہیں ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْنَ مَوْتِحَا یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا سورہ بکرہ میں واقعہ مذکور ہے میں صرف حوالہ دے رہا ہوں آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی یہاں تو دنکہ بج رہا ہے امریکہ کا یہاں تو طاقت وہ ہے اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے اور غیر عرب مسلم ورل میں بھارک کا خنجر اور دونوں خنجر کا نشان ہے کبھی نقشہ دیکھا ہو اسرائیل تو واقعہ تل خنجر کے معنی تھا جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست یہی بھارک کا حال ہے آپ نقشہ دیکھئے کشمیر خنجر کے دستے کے معنی تھے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے اور اسے نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائشیا علیدہ ہو گئے اس پورے کو ذہن میں رکھئے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوستے حالات اتنے بائیوز کنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں ہمارے مسائل ان کے دیرے تسلط ہیں ان کے طبزے میں ہیں ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں ہمارے لئے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں پھر کہاں سے ہو جائے گا اَنَّا يُحِيَ حَدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِحَا کیسے تندہ کرے گا میں اس کے لئے آپ کو یہ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنی تاریخ اپنی امت کی کل تاریخ کے پانچ ادوار گناہ دیئے حضرت نومان ابن بشیر کی حدیث مصطد احمد ابن حنبل نے تَكُونُ النَّبُوتُ فِيْكُمْ مَاشَا اللَّهُ الْتَكُونُ مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی موجود رہے گی یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا سُمَّ يَرْفَعُوا اللَّهُ اِذَا شَاءِ يَرْفَعَا پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا دوسرے دور کی خبر دی سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ حَاجِ النَّبُوَةً پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جون کا تُو قائم رہے گا میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا سُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا ظَالِم مُلُوكِيَت بادشاہی محل بنیں گے ٹھاٹ جمیں گے ظلم کا سکہ رواں ہوگا ناجائز قتل ہوں گے حجاج ابنے یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیئے گئے ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے انڈین پیلنسولا اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا لیکن مُلوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے پوپلر ہونا شروع ہو جائے ان کے اقتدار کے لیے ختمہ ہو سکتا تھا اسی دور مُلوکیت میں واقعہ کربلا ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا مدینہ کی بے حرمتی ہوئی تین دن تک اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے میں اب کیا کیا گنواں ہوں حضور نے جب فرمایا سُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ عَاظْزًا کَاتھ کھانے والی مُلوکیت یہ اسی کی شرع ہے فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ جَبْرِيًّا پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا اب چونکہ یہ دور ہمارے ساندھے سے گزر چکا ہے بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں لہذا اب آس سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی بادشاہ مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے اندہ مثالیں ہیں اندہ بادشاہوں کی شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا کہیں ہم تاجِ برطانیہ کے غلام بن گئے ملکہِ برطانیہ شاہِ برطانیہ ہر مجسٹیز گورممنٹ کہیں فرانس کے کہیں اٹلی کے کہیں ہالینڈ کے کہیں اور کسی کے فرانس کے اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کلونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا یہ چوتھا دور تھا لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے کہتے ہیں دنیا والے کلونیل دور ختم ہو گیا حقیقت میں ختم نہیں ہوا براہِ راشت حکمرانی ختم ہوئی ہے انڈائریکٹ رول جاری ہے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں بٹن وہی سے دبتے ہیں ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیگ مانتے ہیں کبھی طرزوں کی بھیگ مانتے ہیں ان کے چسم و عبروں کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راشت حاکم تھے آج بلواسطہ حاکم لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا یوں سمجھئے جیسے کراچی میں لانڈی کو رنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں لانڈی نمبر ایک لانڈی نمبر دو لانڈی نمبر تین پھر کہیں ساڑھے تین بھی ہوتا ہے آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکا جبریا یا دور ابھی جاری ہے نصف ختم ہو گیا ہے نصف بھی باقی لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں اسی بقیہ نصف میں وہ مار کا پیش آنے والا ہے اسی میں وہ ملاہم ہوں گے اسی میں وہ الملحمت العزمہ ہوگی اسی میں دجال اکمر کا ظہور ہوگا اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مسائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوگے اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا اور غمناک یہ تاریخ اندھیرے ہوں گے لیکن اس کے بعد فرمانِ نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النُّبُوَىٰ پھر دور آئے گا خلافت عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النُّبُوَىٰ کا دوبارہ وہی دور بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے ہیں میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے جیسے قرآنِ مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا نبی کہہ دیجئے اِنَدْرِي اَقَرِيبٌ اَنْبَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا ضرور پورا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نبید دوبارہ خلافت علامن حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور اس میں اب ذرا نور علی نور دو حدیثیں اسی کتابتے میں شامل ہیں پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے مطن یاد کریں ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں ان آیات کو حرز جان بنائیں تاکہ مایوسی کا مدعوہ ہو سکے حمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عرض میں جمع پیدا ہو سکے اس لئے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے سو سو کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں عام کریں پھیلائیں پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی صحیحین میں سے ایک سنت کے اعتبار سے بلند ترین درجہ حضرت سوبان اس کے رابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْعَرْضِ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیر دیا لپیٹ دیا فرائت و مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِيَلِي مِنْهَا اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیر کر اور لپیٹ کر دکھا دیئے گئے اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی شخص نہیں ہو سکتا دوسری روایت حضرت مقنات سے یہ مصند احمد عبل حنبل کی روایت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا لا يبطع لا ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا نہ ایدگارے کا بنا ہوا نہ کملوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے ہمارے باست دانشور آج جو گمراہیاں پھیل آ رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے اور ہمیں صدمہ ہے اللہمہ اقمال کا فرزند اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے اور بھی چھوٹ بھئیے دانشور تھے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جعبید اقبال نے اس حدیث میں اس کا توڑ ہے اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا بعز عزیز و ذل زلیل یا تو کسی عزت والے کے عزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا اما یعزهم اللہ یا تو اللہ گھر والوں کو خیمے والوں کو عزاز عطا فرمائے گا فَيَكُونُونَ مِنْ اَحْلِهَا وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے وَإِمَّا يُزِلُّهُمْ یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا فَيَدِينُونَ لَهَا اور ان کے لئے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں یہی دو راستے ہیں یہی سورہ تعبہ میں بتایا گیا تھا ان یہودیوں سے ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو حَتَّى يَوْتُ الْجِزِيَتَا اِنْ يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بنیں اسلام کی بالا دستی کو قبول کریں میساقِ مدینہ یہ تو اصل میں جند و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے تدبیریں ہوتی ہیں صلاح بھی ہوتی ہے جنگ بھی ہوتی ہے آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے مسلمان و غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے ایک ملت نہیں بن سکتے اسی بنیاد پر پاکستان بنایا دو قومی نظریہ کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اطمال وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اطمال اور اس کے فرزن جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تسبور دے رہے ہیں مسلمانوں اور زہر مسلموں کی یہاں تو ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کی فوجے جب نکلی جہاں گئی تین تین آلٹرنیٹیبز ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے بھائی ہوگے جان مال عزت آبرو عملات جائدات ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی ہمارے کندے سے کندہ لگا کر کھڑے ہوگے یہ نہیں تو چھوٹے بنو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو جزیہ دینا منظور کرو اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تبارے درمیان فیصلہ کرے گی یہ ہے تاریخ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے مساق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدویر ہے معاہدات ہوتے ہیں معاہدات تو مشرقین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنظیغ کی براتم من اللہ ورسولہی الالنذین آہدت من المشرقین سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں اعلان عام کیا جا رہا ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول اللہ ما اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں بارہ ذہن میں رکھئے حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا اگدہ حل کیا ہے اسی لئے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فَقُلْتُوْ میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهُ یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے گا یہ تب ہی ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئیں یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں تب کے لئے تیار ہوں تب ہوگا اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوا میں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ میں اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھے چاہے آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاف پا ہو جائے گی پھر جلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں بہوِ حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے کل جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ پورا کا پورا عالمِ قرآن عرضی ججمگاہ اٹھے گا اَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وہ نورِ رَبِّ کا جب اتمنان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گا یہ ہیں وہ پیشنگوئیاں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا موٹ اسی بات یہ ہے پہلے خلافت اللہ من حاج النموعہ کا نظام قائم ہوا کل روحِ ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا ایک ملک جزیرہ نمائِ عرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی جد و جہد عیساق قربانی اس کے نتیجے میں جزیرہ نمائِ عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گئے پھر پھیلا پھر توسی ہوئی تین لشکر نکلے تھے مشرق مغرب شمال شمال میں عشیاء کوچک ترکی کا علاقہ مشرق میں خوراسان تک مشرق میں یہ ماوراؤن نہر تک مغرب میں بہرِ عقیانوس تک دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اب بھی یہی ہوگا کسی ایک جگہ سے ہوگا یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا میں نے ارز کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورل آرڈر کا چلا جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا ہے اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی اب تو ہزاروں فنڈمنٹلس سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں علماء گرفتار ہو رہے ہیں یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈمنٹلس ہیں سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا بارحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں یہ غیر عرب عالم اسلام ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان جو حضور کے زمانے میں خوراسان کہلاتا تھا یہ پورا افغانستان کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا کچھ حصہ پاکستان کا یہ سب حضور کے زمانے میں خوراسان کہلاتا تھا اس کے ذمہ میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا اس کے شواہد کیا ہیں پہلی بات نوٹ کیجئے ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہ اللہ ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جاروی صدی سے یہ سنم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جاروی صدی ہجری یا الف ثانی اسی کے دوسرہ ہزار سال وہی سے شروع ہوا کہاں کے رہنے والے تھے باروی صدی کے مجدد عاظم شاہ ولی اللہ دہلوی تیروی صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعی شہید چودویں صدی میں شیخ الہند اسیر مارٹا انگریز سے تکرا جانے والا یہ مضمون حمل شاپا تھا اگرچہ شاپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں ہم نے بھی اسے چھاپا اب دوبارہ جو کتاب چشائے کیا ہے انگلینڈ میں انگلستان میں خلافت کی آزام کے عنوان سے سپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا جرمنی تک سے ان کی گفتگو جل رہی تھی دار الخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دار الاسلام کی شکل دینا اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اصل پڑا تھا مسلمانوں کی ہزار سالہ غلامی کا اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں سیاست کی میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا اس وقت اگر کہیں وہ تجریز کامیاب ہو جاتی وہ برلن پلین پوریش بھی رومال تحریک تو واقعہ یہ ہے کہ تیس برس اور یہ برے عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا وہ تحریک بھی چلی تو یہی پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں اور کس صد و مت کے ساتھ مولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو پورا برے عظیم پاک و ہند گونج اٹھا گاندی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں کہاں گاندی کہاں خلافت پھر اور شواہی توڑ کیجئے وہ جو کلونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا صرف ایک جگہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس سے پھر گونج گیا پورا برے عظیم پاک و ہند راست تمہاری سے لے کے در اخیبر تک اور ادھر مکران سے لے کر چٹا گان تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی جب حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے پاس حاکمیت نہیں ہم حاکمیت کے مدعی نہیں دس کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی یہی تو خلافت ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلی گیٹڈ ہے اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ جو اس نے متعین کر دی پھر یہی وہ ملک ہے واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹریسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال موجود ہے یہ شواہد ہے اللہ کا اقبال جیسا مفسد مفکر یہاں پیدا ہوا مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا شیخ الہن جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال مودود ہے اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں یہ جو جنگیں ہونے والی ہیں یہ جو خیر و شرکہ مارکا دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدل پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا شیطان اس کا ایجنٹ یہودی ان کے سب سے بڑے اکار اندہ زائنس ان کے جو اس وقت عالی اکار ہیں ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس جو امریکہ کی زیر سر کردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے دوسری طرف دیکھئے درہا غور کیجئے ایک حدیث نبوی ہے مَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِمْ اِلَّا عَنْزَلَ لَهُ دَوَانْ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوہ پیدا نہ کی ہو اسرائیل انیس سو اٹالیس میں قائم ہو رہا ہے پاکستان انیس سو سیتالیس میں وجود میں آیا ہے ایک سال پہلے جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے یہ قانون قدرت ہے اسی طریقے سے توڑ اس کا درحقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے منزل کا سراغ بھول گئے ہم آ کر دولت کے پندوں میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مطلوقہ جائدات کے لالچ ہم اس میں پڑ گئے بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا بھٹک گئے بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نجی کوئی جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا پھر شاہ علی اللہ جیسا مفقر بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث نے کیا جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج و ناسم من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطان ہی جب اس عالم عرب میں دیکھ ایک بات میں ارز کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بلنیا پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے نادری زبان لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہو یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک منمون اور کتابتے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے جس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا اسی کے حوالے سے ارز کر چکا ہوں اگر اس صدی میں ہولوکاس میں ساٹھ لاکھ یہودی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی یہ تصور دے میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیئے گئے فوت ہو گئے ماز اللہ سمہ ماز اللہ پھر زندہ ہو کر آشمان پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آشمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شیعر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلس میں سامری تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہل تشیعوں کے مابین مشترک فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نو مولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائیں گے اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروج من خراسان ارائیات و سود خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستے جو ابھی ہوئی ہیں تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا ایاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آشمارہ حق موددر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچل دیا عرب معذول کر دیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دنوایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احوضہم اللہ من النار احرضہم اللہ من النار میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہیں پہلے ہی سے ڈیکلیئرڈ ہے عصابتان تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابتان تکون معیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ وعالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پہ کئی نشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے یو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائی عرب سے ایک دہنی طرف ایک بائی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش باریطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہو گیا اور بات آگے بڑھے گی تو غرض اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سورل فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈیلی گئے کہے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک ننمے کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وہ تاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارہ پانا اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ جہاد کو برامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عمل صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر طلاع ہوا ہے آج نوٹ کیجئے جس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں آج ہم پر بھی اسی طرح کا تھری پراؤنڈ ایٹیک ہے نمبر ایک ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے رول بیک کرانے کے لئے خاموش ڈپلومیسی اس کے ہتکندے کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے کہیں یہ چینلز کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اپنے پاس ایٹمی کھتیاروں کے امبار کے امبار ہوں لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامی بوم بن جائے گا اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں حسلہ نہیں ہونا چاہیے کمزور رکھو ہمارے دستے نگر رہے ہماری ہی مرضی پر ہمارے چشم عبرو کے اشارے پر حرکت کریں نمبر دو عباہیت بے حیائی قریانی فہاشی اس کا سہلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام اور دیکھئے جادو وہ جو سر چڑھ کر مولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں کاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں اور یہ کہ اس کو اورگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی مرائرات اپنے اوپر نہیں بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے اب جو سہلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے اس سے ہمارے سارے بندے حیاء ٹوٹ کر رہ جائیں گے خاندانی نظام برم برم ہو کر رہ جائے گا جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہزیم میں رگا گیا ہے ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے لیکن یہ کہ یہ سہلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے یہ چیزیں بے ایک وقت کیوں ہو رہی ہیں اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ جو لطیس جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا آلہکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرامڈ کے تلے دبی ہوئی ہیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے بیگار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامڈ مصر کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ ججال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت سترہ سو چھئیتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ سترہ سو چھئیتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف علیموناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے سندہ آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف علیموناٹی کی تاثیس یکم مئی کو ہوئی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور سترہ سو چھئیتر آرڈر آف دی علیموناٹی کی تاثیس کی تاریخ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تعدہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی ساتھ کی نظم شائع کی ہے پہتالیس برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ڈالر میرے اس دیس کو ناپاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شائر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے اس صاحب شعور نے جو مصادہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاتھ اس کے پوری داستان اس تعدہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانی نظم اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو اس لئے وہ اسے تجکر باہر بھی اب آگئے بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے مجھے تو وہ شیر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہوں میری تو فکر کے اندر رچ مس گیا ہے پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آنڈیو سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے چراغ ہیں یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لئے یہ آنڈیاں نہ چلیں اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں اے آنڈیو سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں بارحال یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لانتیں ہوتی ہیں ایک طرف فقر ایک طرف احتیاج ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امبار پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہود کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سعودی نظام یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سعود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے عزر با آخر چمی زائد فتن اس سعود کے ام الخبائس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامت ہو سکتا ہے کس نداند لذت قرض حسن کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی حمد نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ یہ سلونک ماذا ینفقون قلی لف بت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم حمد ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا کس ندانت قذتے لذت قرض حسن از ربا جان تیرا دل چو خشت و سن اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایٹ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھوڑ سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَلْ حِجَارَةِهُوَ شَدُوْ قَسْوَا آدمی درندہ بے دندانو چنگ اور انسان بغیر اس کے کے بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجےوں بھیڑیا بن جاتا ہے بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور اون ارت امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ اللہ تعالی نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا اللہ تعالی نے اس کے لیے تین سو برس کی تاریخ اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی بیسویں صدی اسویں کے بست میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بینک انٹریس کو ربا سود حرام قرار دیا یہ سارے شواہد ہیں اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے یہ عوامی تحریک کیسی ہو نمبر ایک فرقہ واریت سے بلند ہو یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوشت ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے فرقہ واریت سے بلند سیاسی کشمکش سے بلند یہ سیاسی کشاکش یہ حضب اختلاف حضب اختدار اس سے بلند اس سے کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں علاقائیت یا لسانی قومیت اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو اس طوام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے یہ ہے واحد علاج اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا تنظیم اسلامی نے اپنے لیے حدف قائم کیا ہے نظام خلافت علامن حاج النبوہ کا قیام پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرصی پر اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا دیکھئے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ تین دن دو دو گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں سیاسی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے سماجی نظام کیا ہے خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال چودہ سو برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے اصول وہی کے ہوں گے فنٹیمنٹلز وہی کے ہوں گے تفصیلی خاکہ بنے گا اس دمانے کے تقابع کے مطابق تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں آڈیو کی شکل میں اردو میں انگریزی میں شکاگو میں بیس گھنچے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ اب مغرب میں ازانِ خلافت ملند ہو رہی ہے اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرہ کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں جو بھی آپ کا آج نظام ہے تین شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا سیاسی اور دستوری اعتبار سے نمبر ایک حاکمیت اللہ کی اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں جدائے خیر دے بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے حاکمیت اللہ کی البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا آپ کے دستور میں یہ تیہ کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا ترہے دستور سے بھی بالا عدالتی قوانین سے بالا پارلی مل سے بالا سینٹ سے بالا صدر سے بالا سپریم کورٹ سے بالا ہائی کورٹ سے بالا ہر شے سے بالا کتاب و سنت جب تک یہ نہیں ہوتا قرارداز مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتمہ لگا دیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداز مقاصد پاس ہوئی اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دست اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی لوگ جب تک اپنی خول کی ندیہ نہیں بہا دیں گے یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں یہ آئی جی آئی کی حکومت میں نہیں اتری اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جی آئی بلوائی اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے دو تہائی کی اکثریت ملی اس کے باوجود شریعت کی بالا دستی کا ایکٹ شریعت کی بالا دستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی مالوہ اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے امریکہ کے سب پرستار ہیں سب ڈرتے ہیں سب کے لیے سب کو اندر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بینظیر ہو ایک کھلنم کھلا ہے اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلنم کھلا ہے آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا اس سے تو بالکل تائم بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلنم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداوں کا اسلامی قوانین کا یہ اس پر ذرا خاموش ہیں لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے ذرا اسلام کا نام لے ہم ساتھ ہو جائیں گے مولانا سمیل حق صاحب کا بیان آیا ذرا اسلام کی بات کریں تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے تاریخ صاحب کہ بڑا پکا ثابت ہوا نباز شریف اسلام کا نام نہیں لیا یہ بات جان لیجئے یہ اس کے بغیر قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے اصل کٹھن یہی ہے یہ کتاب و سنت کی بالا دستی اس کو قبول کرنا اختیار کرنا یہ بغیر حوامی تحریک کے بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا بہرحال دوسری بات یہ اور تیسری بات کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سادھی میں شریک نہیں کیا جا سکتا جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے اس کا اس ملک کی قانون ساد اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے ان کی علیدہ اسمبلیاں ہو ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے ان کی جان مال عزت عبروں کا پورا تحفظ ان کی پوری مذہبی آزادی ان کی عبادت گاہوں کی پوری زمانت ان کی حفاظت کی ان کا پرسنل لوہ ہو سب کچھ ہوگا قانون سادھی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا نظام خلافت کی اعلیٰ کرین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا یہ معاملات ہمیں یہ کڑوی گولیاں ہیں لیکن صرف تین گولیاں حضم کر لیجئے یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں وہ کہتا ہوں بہتر ہے بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لانت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے وہ صدارتی نظام جو لیجئے خلافت سے قریب تر ہے انہوں نے ہم سے لیا ہے اقبال نے کہا ہے ہر کجابینی جہانِ رنگ و بو زان کے از خاکش برو یا دارزو یادِ نورِ مصطفیٰ ورابہاش یا غلوز اندر تلاشِ مصطفیٰ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نورِ مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے ایک شخص کو منتخب کرو اب اسے اختیار دو اس کے ہاتھ کھلے رکھو اسے کام کرنے دو ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومتیں اس میں بھی ہے اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کڑے ہوا تھے تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے صوبے ہوں لوگوں کو سہولتیں ہوں ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوں کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر کوئی احساس محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں بلوچستان میں گھل رہی ہیں سرائقی کے علاقے میں گھل رہی ہیں ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناو لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں بہتر بات ہے دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے باقی اصل شرائط تین اللہ کی حاکمیت کا اقراط جو قرارداد مقاسد میں بالفعل ہے کتاب و سندت کی ٹوٹل مالہ دستی سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے وہاں جا کر جوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلا قانون فلا ہدایت فلا انسٹرکشن فلا کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سندت کے منافی ہے فوراں کل عدم ہوگا اور تیسری بات غیر مسلم پروٹیکٹن مائنورٹی ہوں گے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سادی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہاں کتاب و سندت منبع قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے اسی طرح یہ معاشی نظام موجودہ سرمایہ جارہاں نظام بہت بڑی لانت بہت بڑی لانت بہت بڑی لانت لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان بن جاتا کلمہ تو ایک ہی تھا نا ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا سروسہ قریش کا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی ریایت اب نہیں کریں گے بیدان جنگ میں آ جاؤ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجہ تم سے کیا مانگ رہا ایک کلمہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اور تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں انہوں نے کہا ابو سفیان اس وقت تک جونکہ ابھی کفر میں تھے شرک میں تھے انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے یہ اسلامی نظام بن جائے گا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں فارمولیں دے رہا ہوں تفصیل میں نے ارس کیا میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے اردو میں ہے بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں مغاد موجود ہے لیکن اس وقت فارمولیں بتا رہا ہوں تین چیزیں نکال دیجئے نمبر ایک سود نکال دیجئے اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیشرفت ہمارے ہاں ہوئی فیڈل سریعت کورٹ نے فتوہ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے پوری دنیا کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روپنی ہے باہر کے ممالک سے ڈیمان میں جب انگلستان میں تھا ابھی دو مہینے قبل وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا انہوں نے کہاں ہمیں منگا کے دیجئے بنگلہ جیش کے مسلمان تھے ہمیں منگا کے دیجئے میں نے یہاں لکھا معلوم ہوا کہ نہیں وہ مل ہی نہیں رہا بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو اس کی اشاعت بن دیجئے اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے یہودی کا اگر علاج ہے جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں دیو کی جان ایک توتے کی گردن میں ہے توتے کی گردن مرور دو گے دیو مر جائے گا یہودی کی جان سود میں ہے یہ سارا ہتکندہ اس کا جو ہے جو ورڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے وہ مالیاتی نوئیت کی ہے وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں لہذا ان کو چھوڑو حکومت وہ خود کریں ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے جیسے تانگے والا گھوڑے کو کبھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر لیکن اصل کم آئی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے سود ختم اور یہود کی گویا کے جان نکل جائے گی یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی وہ بھی روک لی گئی یہ قوم کدر جا رہی ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور جب تک کہ اس کے خلاف آئی جے آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا اس وقت تک یہ ہے ایک ڈالر جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا یہ ہے حقائق اصل میں ان کو سمجھ لیجئے سود نکال دیجئے جوہ سپیکولیشن فارورڈ پریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیہ سلم ایک جائز ہے باتی ساری صورتیں حرام ہیں ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کرنی جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی شمشیر فاروقی ان کا یہ فتوہ تھا اجماع تھا کہ جو ملک جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کے انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہیں کوئی انچ زمین اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور اوشری اوشری زمین ملکیتی ہوتی ہے اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ پیداوار کا دے کر فارغ اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی وہ تو مسلمانوں کی ہے نظام خلافت کی ہے جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ کاش کرے گا آدھا اس کا ہے آدھا ریاست کا ہے بیت المال کا ہے یہ ہے نظام خراجی کا اور اوشری کا فرق اور حضرت عمر نے تیہ کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے یہ مصر ہے یہ عراق ہے یہ شام ہے یہ ایران ہے ساری زمین مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں چاہے مجوسی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے وہ مسلمان ہو جائیں خراجی رہے گی زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی محبود میں صرف ہو سکے تین کام کر دیجئے باقی ساری مارکٹ فورسز فری اکانومی پرسنل انسینٹیو پرسنل اونرشپ ساری چیزیں سارے اصول جس کی وجہ سے کہ فضلمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمینزم کے اوپر وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں لیکن سود نکال دو جوہ نکال دو جاگرداری نکال دو اب آؤ اوپن کمپیٹیشن سرمایہ کاری کرو ابھی آپ نے نظم پڑھی سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے یہ ہے اسلام کا نظام معیشت البتہ اس میں چوتھی چیز کفالت عامہ کے لیے زکاة کا نظام مکمل قائم کرو ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کرو ذکر جب سڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ناممکن خلافت کا نظام جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے لِلِن بلوم خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے وہ سیمت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر دمہ دار ہوگا اور جانور تک کا معاملہ ہے مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک کہ جو بھیگ مانگ رہا تھا وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکشمیلیشن کال کی یہ بھیگ کیوں مانگ رہا ہے جب یہ جوان تھا کام کر سکتا تھا تم اس سے جزیہ لے رہے تھے اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے کمان نہیں سکتا تم نے اسے بھیکاری بنا دیا ہے اس کا وضیفہ مقرر کرو ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے مسلمان زکاة دیں گے مسلمانوں کے لئے زکاة سے کفالت عامہ ہوگی غیر مسلم ہوگا ٹیکس ہوگی ذریعے سے وہی نظام جو آج یورپ میں ہے سکینڈینیویان کنٹریز میں ہے برطانیہ میں ہے انیمپلائیمنٹ الاؤنس ہے یا یہ کہ اور ویل فیر کا نظام ہے لیکن اسلام کا مکمل ترین ویل فیر نظام زکاة کے تحت ہے اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ذریعات انڈر ریٹن ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں حضرت عمری کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھرتے تھے لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کا بھی امہ مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں میں نے تو عرض کیا تھا میں تو مدرس ہوں عبامی مقرر نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں لوگوں کو پھر پہنچائیں یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکاة جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھر رہے لینے والا کوئی نہیں اس کو بھی جان لیجئے جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی خراجی اور اشری ایسے ہی زکاة کے قابل جو مال ہے اموالِ باطنہ گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے کوئی زیور ہے کوئی اور ایسی چیزیں ہیں یہ اموالِ باطنہ کہلاتی ہے اس کی زکاة جبرن حکومت نہیں لے گی اگر اس کی زکاة جبرن حکومت لے تو گھروں کی تلاشیہ لے نہیں پڑے گی جاکہ تکیہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑے گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر ایمان پر اللہ کے ساتھ دکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑا ہے دھائی فیصد دے دو گودام میں دس لاکھ کا مال پڑا ہے دھائی فیصد دے دو تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا اس کی زمین معاف بیلڈنگ معاف مشینری معاف ٹولز معاف لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشت ٹوٹل کی مالیت کے اوپر دھائی فیصد دے دو یہ ہے زکاة جس کو بدنام کیا زیاء الحق صاحب نے صرف سود جو ہے سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈیپوزٹ ہے اس سے دھائی فیصد لے کر اسے زکاة قرار دے دیا حالانکہ وہ تو کچھ زکاة نہ ہوئی سود کا کمیشن ہوا اس کے سوا کچھ بھی نہیں زکاة تو یہ ہے کہ ہر دکاندار اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لانتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے یہ لانتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو دھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے ان کو ختم کریں زکاة تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا یہ آدھا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکاة کے تو پوری ویلفیر سٹیٹ دنیا کے بلند ترین میعارات کی ویلفیر سٹیٹ قائم ہو جائے جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتہ بھی بھوکا اٹھے آسا نہ رہے اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا ترقی ہے تعلیم ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں کیا چیز نکالنی ہے بے ہیائی بے ہجابی اور یعنی نکال دو ستروں ہجاب انفورس کرو سیگریگیشن عورتوں کے سکول علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے کالیج علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کی یونیورسٹی علیدہ مردوں کی علیدہ عورتوں کے ہسپتال علیدہ مردوں کے ہسپتال علیدہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے اس کو آگے بڑھاؤ یونیورسٹی بناو اسی طریقے سے ہسپتال میں مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے آتے باہر ہے بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے وہاں تو عورت نہیں جاتی وہاں تو میل نرسز ہے تو مردانہ اسپدالوں میں مردوں کو نرس رکھو زنانہ اسپدالوں میں عورتوں کو نرس رکھو عورتیں مریض ہوں عورتیں ڈاکٹر ہوں عورتیں نرسنگ کریں وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجئے پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایڈوکیشن عورتوں کو دے دیجئے چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں عورت کے اندر اللہ تعالی نے شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ارادہ چاہیے یہ کہ بے سطری بے ہجابی اریانی فہاشی کا خاتمہ کرو نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو اس کے لئے آئرن ہین بلکہ آئرن فست کی ضرورت ہے یہ کر کے دکھایا ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں کر کے دکھایا کہ نہیں کرتے دکھایا یہ ہو رہا ہے لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدائیں ہیں اور حدود اور تازیرات ہیں ان کو نافذ کیا جائے یہ تین چیزیں کر دیجئے یہی معاشرہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سہراؤں میں جا کر آباد ہوں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اوٹوں پہ سفر شروع کیجئے جو ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائے انسان کو یہ اسی علمِ اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر اسے خیر کا برکت کا ذریعہ بناو میں نے تین تین باتیں بتائیں آپ کو نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون سادی میں شریک نہیں کیا جاسے وہ پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے مذہبی آزادی کا ذمہ ہے لیکن وہ ہماری قانون سادی میں آلہ ترین سطح کی پالیسی سادی میں شریک نہیں ہو سکتے نمبر دو یہی سارا نظام یہی سرمایہ کارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا سرمایہ کارانہ ہو جائے گا یہ سرمایہ کارانہ نظام سود نکال دو جوہ نکال دو جاگیرداری ختم کر دو یہی رحمت ہو جائے گی اللہ کی ربوبیت عامہ ربوبیت کاملہ کہ آپ کو منظر نظر آئیں گے جاہیرداری پخاتمہ کر دیجئے اسی طریقے سے بے حجابی فہاشی اور یعنی نمبر دو شراب اور منشیات نمبر تین جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنا اب آخری بات ہے میری اور اسی کے زمن میں کچھ مطالبیں ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی اس موضوع پر بھی میں ارز کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم پندرہ سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں اتنی موٹی کتاب اردو میں منحج انقلاب نبی موجود ہے اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ اردو میں کیسٹ ویڈیو کیسٹ میری طرف سے مواد پورا موجود ہے پہلا مرحلہ کیا ہے گوھر سے سنیئے اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر فرد خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے زبان دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں ان پر اللہ کی حکومت قائم کی اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے آپ خلیفہ بن جائیں آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر اپنے وجود پر اپنے گھر میں اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر تیہ کر لیجئے سورہ حدیث کی آیت نمبر ساتھ آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت اکا کی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے جائدات دی ہے اولاد دی ہے ذہانت دی ہے فتانت دی ہے خطابت دی ہے جو دیا ہے لگا دو خفا دو خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے یہ ہے پہلی خلافت اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو اپنی معاشرت اسلامی بناو اپنے معاشرت کو اسلامی بناو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے جسم و جان کی توانائیاں ہو صلاحیتیں ہو قوتیں ہو مال ہو اولاد ہو لگا دو خفا دو سر کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے انفرادی خلافت جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے عارضویں کرتے رہیے لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل کتاب نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیہ دے کر کرنا ہو یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا دعائیں مو پردے ماری جاتی ہیں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو پھر دعا مانگو دعا قبول ہوگی اگر یہ نہیں ہے تو دعا بو پردے ماری جاتی ہے لہذا اگر کام کرنا ہے تیسری بات محض دعوت اور تبلیغ اور نصیحت اور وعد سے نہیں ہوگا اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعد اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے آپ سے زیادہ رعوف اور رحیم کون ہوگا لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے لوہا اتارا ہے فیہِ بَاسُنْ شَدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں توا پرات فکنی چمتا بھی بنا لیتے ہو لیکن حصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا اس کا نظام خلافت کھائی تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا یہ تو یوں سمجھئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہیں جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت ساری توانائیاں ضائع کرنے کچھ حاصل نہیں ہوا گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ میں نے بھی دو مہینے مدہ چکھا اس لیے جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے ونہا کیسے اندازہ ہو وی آئی پی علیدہ اتر رہے ہیں آپ کے لیے گاڑی آپ کے ملکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے سیڈی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا ان کے سے ولیمیں کرنا ان کے سے تھاٹ جائز بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے ویسے ہی کرنے پڑیں گے پھر لاکھوں کرونوں آپ بھی خرچ کریں گے یہ ساری لانتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے میں بڑے صدبے سے عرف کر رہا ہوں واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں سر کر دیا ہے مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان قائد عظم کا بہت بڑا احسان انہوں نے آپ کو ملک لے دیا اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں ان کی ذہانت اور فتانت کا جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے آپ مقتدہ ہیں مرشد ہیں اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے ایک داڑی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے یہ اشارہ تھا قائد آدم کی طرف حضر پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرا تو مقدمہ ہے ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وصف موجود ہو مہارت پوری ہو قانون کو جانتا ہو ماہر ہو اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح ظاہر بات ہے صد فی صد بات سئی اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا ہے نہرونے گاندی نے ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا ہے یہ شد جو کہتا ہے یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے بہرحال انہوں نے ملک لے دیا یہ بہت بڑا حسان آگے کام تھا رجال دین کا رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاؤں میں تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آگیا ہے اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے اور جو جماعتیں چلی گئیں انتخابات میں واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناونا کردار اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہب جماعتوں کا کردار ہے اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے میں نے ارز کیا پہلے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سوچئے آج کی رات جا کر سوچئے خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے اور یہ کہ اپنا تن مندھن انہ سلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اس کا فیصلہ کیجئے یہ پہلا مرحلہ ہے ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری لیکن یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تم کرو حمد توفیق ہم دیں گے تم کرو فیصلہ تحسیر ہماری طرف سے ہوگی آسانی ہماری طرف سے ہوگی آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے ہمارے قدم و تلے بکھر کر رہ گئے ہیں کر کے دیکھئے ارادہ کیجئے عدم کیجئے تے کیجئے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا ہے میں جو اسی کے لیے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناغذیر ضرورت ہے وہ پوری کرو آقی لگا دو کھپا دو آمنوا باللہ ورسولہی وعنفقوا مما جعالکم مستخلفین فی جس جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کر دو دوسرا مرحلہ یہ خلفاء ابھی انساری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِف خلائف جمع ہے خلیفہ کی ہر مسلمان خلیفہ ہے یہ سمجھ دیجئے اچھی طرح وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے اپنے وارڈ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے وہ نمائندہ بن کر آتا ہے گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو اس صدر کو چاہے وہ بوش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے عوام کی ہے اسلام میں خلافت عوام کی ہے لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ان کی خلافت ہے اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ علیکم بلجماعہ طاقت بنو قوت بنو علیکم بلجماعہ یداللہ علی الجماعہ اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے افراد پر نہیں آتی جماع ہو جاؤ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعہ اللہ بالعمارہ ولا امارہ اللہ بالسماء ولا سماعہ اللہ بالطاعہ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نہ اس لئے فرمایا آمورو کم بے خمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ امارنی بہنہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں دوسرا مرحلہ جماعت ہم نے اسی حصول پر تنظیم بنائی ہم نے اسی لئے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا نَحنُ الَّذِينَ بَایعُوا مُحَمَّدًا صحابہ کہتے پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہیں جس نے اس مسلون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تحدیثا للنعمہ کہہ رہا ہوں اس بیعت کی سلط کو تعدہ کیا ہم نے جماعت بنائی ہم نے ہمارے ہاں بیعت لے گئی تھی صرف پیری بریدنی کی بیعت صرف اصلاح نفس کی بیعت اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسلون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے وہ بیعت جماعت ہے تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے خلافت کو برپا کرنے کے لئے اجتماعی جد و جہود کی جا سکے اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی انتخابات نہیں لڑے گی کسی کو کندہ دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی پھر اس کی تانگ گسید کر نیچے نہیں گرائے گی یہ دھندے نہیں کرنے یہ کھیل نہیں کرنے ادھر جانا ہی نہیں یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہ ایک ہی نظام دونوں امریکہ کے یکسہ غلام دونوں جو ہیں اسی سیکلرزم کا دودھ پی کر سودھ کا دودھ پی کر کوئی جواہ ہوا ہے اور کوئی داگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں یہ اس کی پیداوار ہے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہ ہی آئیں گے لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ائر مارشل ائر مارشل عزقر خان بوڑے ہو گئے دور عزقار ہوئے عز عمر رفتہ ہوئے اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کونسی تیسری قوت آ سکتی ہے مت ماری گئی ہے عقلیں جو ہیں بیچ کھائیں ہیں کیا ہوا ہے کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے یہ وہ ہی آئیں گے ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری ایک مزاری نہیں دوسرا مزاری یہ تو وہ ہی آئیں گے انہی کا کھیل ہے ایک بہت بڑا تممندار سر جمال خان لگاری اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدق ایک اور بہت بڑا تممندار دونوں سر تھے سر شاہ نواز بھٹو اس کی پوتی وزیر آگر یہ تو ان کا جو ہے بیوزیکل چیئرز کا گیم ہے تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی دھیلہ کرایا اپنی جو ہے وہ عوقات ضائع کیے ہیں اس کی بجائے کرنا کیا ہے نہیں ان ان بھن کر بدی سے روکو جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو جمع کرو اے دو لہو مستتا تم اپنی نفری بڑھاؤ تربیت بڑھاؤ عیسار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بانشہ درویشی درساد و دمہ دمزن جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ للکارو کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگرداری کو نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فہاشی کو گھیراو کریں گے پکٹنگ کریں گے کسی کے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اداروں کا گھیراو ہوگا ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا پھر گولیاں چلیں سینوں پر کھائیں گے اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لئے اہل بنائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقہ میں رہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یعنی وادیوں میں سے گزرنا پڑا اگر تائف کا پتھراؤں محمد الرسول اللہ کو اپنے جسمیں اتھر پر دھیلنا پڑا دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے خون کا فوارہ ان کا چھوٹا سیکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے اصد اللہ و اصد رسولی جن کی لاش کا نقشہ بھی آپ نے سنا ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے حضور کو جو صدمہ ہوا ہے مدینہ جب واپس گئے ہیں انسار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کے آوازیں آئیں اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی اور عورتوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح خواتین نوہے کرتی ہیں بین کرتی ہیں اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا تو وہاں ہو رہا تھا ستہ صحابہ شہید ہوئے تھے وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا کسی کا شہر تھا کسی کا بھائی تھا کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا پورا مدینہ جو ہے ماتم قدہ بنا ہوا تھا اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بواکی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں تب انسار نے اپنے گھروں سے بیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہاں جاؤ اور تازیت کرو یہ ساری بادیاں ہیں جو تیک ہی ہیں محمد الرسول اللہ واللزین معاہ سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش الوسرا کہا گیا ہے ایسا مرحلہ بھی آیا ہے تین تین مجاہدین کو چوبیس گھنٹے کے راشن میں ایک خجور ملی ایک خجور چوبیس گھنٹے کا راشن ان لوگوں نے یہ قربانیت دی ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے لئے پہلے تیاری کچھے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر یہ تو پختگاہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے ذنہار تو وہ پختہ ہو جائے اب تکر مول لو آگے بڑھو للکارو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو باطل کا مقاملہ کرو اس کے استحال کے لئے اپنی جانے قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو یہی واحد راستہ ہے جس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا اللہ کرے کہ وہ آئے اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا وقت بہت ہو گیا ہے میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی حال اور مستقبل آنے والی جو آلات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو آہدی سنبیہ میں آیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے انشاءاللہ یہی سے ہوگا بس صرف یہ ہے کہ فریب فردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کے لئے وہ ذہنمائی درکار ہیں آپ میں سے ہر شہ ذہنمائی بن کر اٹھے اس دعوت کا مولد بن کر اٹھے جیسے کہ حضور نے اپنے خدمے کے آخر میں فرمایا تھا فَلْيُبلِغِ شَاہِدُ الْغَائِبَى اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھے کہ دوسروں کو پہنچائیں گے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لیٹریچر ہمارے ویڈیوز آوڈیوز وہ ہر میدان میں موجود ہے چیزیں لیجئے استعمال کیجئے اب میں چند آپ کے سامنے اور آپ کی تائید کے لئے مطالبات رکھ رہا ہوں پہلا مطالبہ یہ ہے یہ جلسہ عام اگر آپ کو یہ سب سن لیجئے منظور ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا تائید کیجئے گا وہ آج کے ریزولیوشن کی حیثیت سے اس کو پرشائے کیا جائے گا یہ جلسہ عام حکومت پاکستان اور عزب اختلاف دونوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ قرارداد پاکستان کی روشنی میں قرآن و سنت کی مکمل اور غیر مشروط مالہ دستی کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے اور ان کے لئے ضروری دستوری ترمیم کا فور ہی اعتمام کیا جائے ہم یہ صرف حکومت سے نہیں کہہ رہے ہیں حضب اختلاف کو بھی کہہ رہے ہیں خدا کے لئے ہوش کے ناکن لو تم کونسا پیکج دے رہے ہو اور تم کونسی شرائط مندور کروا رہے ہو اصل اس ملک کی جو نجات ہے وہ اس میں یہ قافلہ رکا کھڑا ہے تو اس جگہ رکا کھڑا ہے اس کو تے کرو یہ کروی گولی اور یہ دائر بات ہے اب تو حکومت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اوپوزیشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ان سے وہ آٹھویں ترمیم نہیں ختم ہو رہی کسی سے لہذا اس کے لئے اگر اتفاق کرنا ہے اتحاد کرنا ہے تو اس پر کرو نمبر دو جو تاریخی فیصلہ دیا تھا فیڈرل سریعت کورٹ نے اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں وہ واپس لی جائے اس ملک کے اندر سے سود فوراً ختم کیا جائے یہاں کے سود خوروں کو حرام خوروں کو ایک پیسہ سود کا آئندہ نہ دیا جائے تے کر دیا جائے اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے ہم تمہارے پاتھ ہیں اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے بس ہمارے دین کا معاملہ ہے ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور ہمارے دین کا ہمیں حکم یہ ہے کہ مقروض کو محلت ملنی چاہیے ہم تمہارے قرضیں دیں گے اگر ہمیں محلت ہوئی اور ہمارے پاس ہوا لیکن یہ کہ سود کا ایک پیسہ نہیں دیا یہ ہم تے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہمدے توفیق عطا فرمائے تیسرا مطالبہ نام نہاد بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں ڈالر کا سہلاب امڈ آنے کے منصوبے پر یہ اجتماع انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ملکی وسائل اور مقامی سنتوں کے بھرپور طور پر بروے کار لانے کا احتمام کیا جائے یہ باہر کا سرمایہ نہیں چاہیے اس کے پیچھے لانت ہے ملعین صدیقی صاحب کی نظم خدا کریں یہاں کے نوجوان سب یاد کر لیں تو آئے تو ڈالر آئے گا ربا بھی پھیلے گا زنا بھی یہ ساری بدماشیاں جو ہیں اس ڈالر کے ساتھ آئیں گی جس کو کہ ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے سابقہ حکومتوں کے وزیر خدانہ جا کر کچھ قرضہ لے آتے تھے بڑے پھولے نہیں سماتے تھے سود میں اور بندھا کر آتے تھے قوم کو اور ملک کو اور آج اگر کوئی سرمایہ دار لے آئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی اور یہاں کے سرمایہ داروں پر پابندیا یہاں کے سنتکاروں کے اوپر پابندیا یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک انقلاب کا تقاضی کرتی ہے نمبر چار یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹیلی ویجن پر اریانی اور فہاشی کے فروغ کی پالیسی پر ہم گہری تشویش تحر کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب دیکھئے جہاں سے ہمیں جو خیر ملے گا اس کا ذکر کریں گے جہاں جو خرابی ہے وہ اپنی جگہ ہے سعودی عرب و ایران دو ملک ہیں یہنہوں نے اپنے ہاں یہ ڈش انٹینہ سٹار ٹی وی وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے کیوں ہم نے اپنے دروازے آسمان کھول دیئے ہیں یہ اوپن سکائی کر دیا ہے ہمارے ہر گھر کے اندر پہن جاؤ اپنا زہر پھیلاؤ اپنا تمدل اپنی تہذیب جو ہے اس کے فروغ کے لیے ہمارے بچوں کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں ایکسپوزد ہیں ہماری خواتین کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں بہرحال اور جو پاکستان کا اپنا ٹیلی ویجن ہے نمبر پانچ یہ اجتماع حکومت کی بہبود آبادی کے نام پر سلائی جانے والی مہم جس میں آبادی کو کنٹرول اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہے نمبر چھے فیڈرل شریعت کورٹ پر جو پابندی لگائے رکھی زیاو الحق نے بھی اب فوت ہو گیا ہے اللہ اسے معاف کرے ہم یہی کہیں گے لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے زبانی کہا تھا رو در رو کہ آپ اپنے باتے پر کلنکٹی کا لے کر پھر رہے ہیں وہ چوکے یہ پانچ جو تو سے استیفات نہیں گیا ہوں لیکن آخری اجماعہ حجت کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی آپ کے ہینڈ رحمہ اللہ بہت نیک بہت درویش منش انسان تھے آپ نے انہیں بنایا ہے جنج پیر کرم شاہ صاحب وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں تقی عثمانی صاحب آپ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی آئیلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے اس میں کوئی غیر اسلامی شد اگر شد ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کیجئے اس وقت تا غلام احمد پرویز زندہ تھے میں نے کہا پرویز صاحب جو بنانے والے ہیں ایوب خان کے زمانے میں ان آئیلی قوانین کے وہ بھی زندہ ہے عدالت میں جائیں ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تانور چشم ماروشن دلے ماشاد لیکن آپ نے شریعت کورٹ بنائی اور اس پر پابندی لگا دی کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا بس یہی آپ کی سوچ کا میعار ہے تو آپ کا راستہ اور میرا اور یہ استیفہ حاضر ہے السلام علیکہ دو مہینے کا جرم میں نے ضرور کیا تھا وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کیا تھا میں بھی شورہ کا رکن تھا کوریڈورز آف پاور میں کوئی دو چار مرتبہ جانا ہوا ہے اللہ وہاں فرمائے ورنہ یہ کہ اس صدائی تو اس کوچے سے میرا کوئی نتالک نہیں رہا پانچ جولائی بے آسی کو میں نے استیفہ دیا ہے اور پھر اسی مہینے الہدا کے پروگرام کا گلہ گھوٹ لیا گیا ہے ہاں میں ہاں ملاؤ تو ٹی وی بھی کھلا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ ہے اور ہاں میں ہاں نہ ملاؤ ہم سے حق بات منواؤ تو دروازے بند ہیں لیکن مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی مجھے کام کرنا ہے مجھے اپنی زندگی لگا دینی ہے جو موقع ہوگا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو مجھ نہیں ہوگا اگر موقع نہیں ہے تو جو کچھ وسائل دستیاب ہے ان سے کام جاری رکھوں گا سن بیاسی کے بعد سے بارہ برس اور گزر گئے ہیں میں نے تو اپنا خون پسینہ اسی کام کے لیے کیا ہوا ہے لہذا مجھے کوئی تشویش نہیں تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ فیڈرل شریعت کولپر سے آئے بھی قوانین کے بارے میں پابندی ختم کی جائے نمبر ساتھ زنا قذف اور التداد کی شریح حدود نافذ کی جائیں یہ سارا مسئلہ جو ہمارے ہاں اٹھا ہوا ہے پوری عیسائی دنیا پوپ صاحب امریکہ صاحب اور وہ ایک عیسائی کے اوپر مقدمہ قائم ہو گیا جبکہ اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گستاخی کی ہے پوری دنیا جاگ اٹھی ہے یہی ہے در حقیقت ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا در حقیقت جب تک اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے ربوہ میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے آج سے پہلے تو یہ مطالبہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی قتل مرتد کی صدا جب تک نافذ نہیں کی جائے گی یہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوگے نہ قادیانیت کو فروغ جو ہے ختم ہوگا نہ اس کو بریک لگ سکے گی نہ اور جو عیسائیت کا یہاں پر فروغ ہو رہا ہے قتل مرتد اسلام میں مرتد کی صدا قتل ہے جب تک کہ آپ اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ فتنے بڑھتے رہیں گے ان کا صدباب نہیں ہو سکے گا اسی طریقے سے فورن پالیسی کے زمن میں تین باتیں بلکہ فورن کیا وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدو لہم مستطعتم طاقت فرام کرو حکم ہے فرض ہے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں ایٹمیک نو ہاؤ اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے واحد ملک ہے دنیا کا اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے اپنی خودی پہچان اے مسلم پاکستان اپنے مقام مرتبے کو پہچانو چار سو سال سے مجددین امت کی بارش فوار تم پر پڑتی رہی ہے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے پڑھا جائے کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے ایک اور مطالبہ کشمیر کے معاملے میں ہر جز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی سالسی قطع قبول نہ کی جائے یو این او امریکہ کا ذر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا یہاں کوئی اور کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا یہودیوں کو اور امریکنز کو قدم جمعنے کا موقع مل جائے گا آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آکے دیرہ ڈال کے بیٹھ گئی ہیں جہاں سے نکالا گیا تھا آخر جل یہود بن نصارہ من جزیدت العرب نکال باہر کرو ان کو لیکن یہ کہ ان کی دپلومیسی جس طریقے سے دانہ پھیکا جال بشایا صدام کو فانسا اس کے بعد جو کچھ کیا ہے برکس نکالا عراق کا اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا وہ اب اپنی فوجیں لاکر وہاں بٹھا دی سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے یہی معاملہ ہوگا یہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا راستہ دوسرا ہے بھارت کے ساتھ براہ راست مفتگو کرو انہیں بھی ہوش آ جائے کچھ آ چکا ہے نظر آ چکا ہے کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش سکانے کر دیئے ہیں کسی درجے میں کوئی گوڈ آفیسز کوئی بھی ہمیں ذریعہ درکار ہیں تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل ٹیک کی جائے یونائٹیڈ نیشن جو امریکہ کا ذرخرید ہے اس کا خانہ زاد ہے اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اثیر ہیں اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آسکتا اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسلام کو اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان کبھی نہ کریں اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود بخشا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی حضرت مہجی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کر لیں مجبور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں تل کا آشرت انکاملہ یہ وہ دس مطالبے ہیں آپ کو یہ سارے کے سارے منظور ہیں آپ کی طرف سے ان کو پیش کیا جائے اللہ کرے کہ سننے والوں کے کان بھی کھل گئے ہو اور انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہو آخر میں چند اعلانات ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اب آپ اس میں شریک ہو تنظیم اسلامی کو سمجھئے دل کھل جائے اس میں شریک ہو جائے تحریک خلافت کا مطالعہ کیجئے دل کھلے اس میں شامل ہو جائیے ورنہ یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں انہیں تو پہنچائیے یہ چار ورقہ جس میں احادیث ہیں آیات ہیں انہیں ہزاروں کی تعداد میں لے جائیے پہنچائیے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور یہ کہ کل اور پرسل دو منٹ بیٹھ جائیے کیا اتنی قیامت آ جائے گی تشریف لکھیں ذرا کوئی گڑھ بڑھ نہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھئے ایک بہت بڑی تشویز جو تمام مسلمانوں کو رہتی ہے آپ کو لیف لیٹ یہاں ملا ہوگا مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی میں نے آج سے دس سال پہلے بھی کیا تھا اپنے مذہبی فکر کو پیش کر کے تمام علماء کو دعوی دیتی آئیے تنقید کیجئے میرے ساتھی موجود ہیں میری خیال میں کوئی غلطی ہے ان کے اوپر واضح کی اب ہم نے پھر یہ کیا ہے کل اور پرسل دو دن ہم نے ان جماعتوں کو جو انتخابی چکر میں ہے ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں وہ راستہ ہی اور ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کی صورہ کبرا اور ہے وہ منظر ادھر کی ہے یا ادھر کی ہے لیکن جو جماعتیں یا اداریں انقلابی طریقے کار کے قائل ہیں اور کسی درجے میں عامل ہیں کوئی اجتماعی حیث بنائی ہے مولانا محمد اکرم آوان تنظیمِ علی اخوان رب کی دھرتی رب کا نظام اس کو لے کر اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور توفیق دے اسی طریقے سے کراچی میں ویسے وہ عام عرف عام میں میرے نزدیک تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بے معنی ہیں مسلمان مسلمان ہے لیکن بریلوی مکتبِ فکر جو کہلاتا ہے اس کے ایک بہت بڑے عالمِ دین ہے مفتی سید جمال الدین صاحب اور جنہوں نے ایک تحریکِ اسلامی انقلاب پاکستان شروع کی ہے وہ بھی تشریف لارہے ہیں اور اسی طریقے سے میجر منحاز صاحب کی آپ نے تقریریں ٹیلی ویجن پر سنی ہوں گی تحریکِ فہمِ القرآن انہوں نے شروع کی ہے وہ بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں گے اہلِ حدیث حضرات کا جو ایک بہت دلسہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا ان کے جو امیر ہیں پروفیسر محمد سعید صاحب ہم نے انہوں نے بھی دعوت دی ہے یہ دیکھ لیجئے ہمیں آج تک کسی نے دعوت نہیں دی ہے ہم دعوت دیتے ہیں ہم بلاتے ہیں آئیے بات کیجئے ہمیں سمجھائیے ہو سکتا ہے کہ بہتر طریقہ ہو ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آپ کے پاس کوئی بہتر بات ہے تو الحکمت و دعالت المومن حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ مطا ہے ہم قبول کریں گے کل اور پرسوں کے یہ دو پروگرام ہیں لیف لیٹ آپ کو مل چکا ہوگا اور آخری بات یہ اس سال سات اگست کو اب کتنے دن ہو گئے دھائی مہینے ہو گئے کانفرنس ہوئی حضب تحریر کی لندن میں پوری دنیا میں تہلکہ مچا پوری مغربی دنیا میں سٹار ٹیلی ویجن اور بی بی سی اور نہ معلوم کس کس پر یہ خلافت کانفرنس ایک اس کا غلغلہ بلند ہو گیا اللہ نے مجھے بھی وہاں پہنچا دیا من دید حاضر می شمل تفسیر قرآن دربغل پہنچ گیا ایک گھنٹے کی وہاں تقریب کی جو ادرات یہاں انہوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا لیکن اب میں مشکور ہوں وہاں جن لوگوں نے وہ کانفرنس ملعقد کی جو ادان خلافت وہاں دی ہے ان کے جو ٹاپ کے دو لیڈر ہیں اور دو اور ان کے ساتھ ہی وہ کل پاکستان آ رہے ہیں ہمارے اس اجتماع میں شرکت کے لیے چنانچہ کل اور پرسوں جو گارڈن ٹاؤن میں نیو گارڈن ٹاؤن میں جو قرآن آڈیٹوریم میں جو ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں ان میں وہ حضرات بھی شریک ہوں گے یہ دو عوامی پروگرام ابھی اور ہیں آج کی رات آپ نے وقت نکالا ہے کل اور پرسوں کی رات بھی اور وہ اتنی دیر نہیں ہوگی مغرب کے فوراً بات شروع ہوگا اور عشاء ہم فارض ہو کر پڑھ لیں گے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی ان پروگراموں میں شریک ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ سات اگست انیس سو چورانوے کی یہ لندن کی عالمی خلافت کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہوا ہے اس کا ہم نے ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ شائع کیا ہے ابھی کیا ہے چند دن کے اندر اندر جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اس کانفرنس کے اوپر جو تفسرے ہوئے انگریزی پریس میں اس کی کچھ جھلکیاں تصویری وہ سب کے سب جو ہیں وہ کتابی شکل میں ندائے خلافت کا ایک خصوصی شمارہ کی حیثیت سے باہر موجود ہے جو حضرات بھی لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کر لوگوں تک پہنچائیے کم سے کم آج کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کر دیجئے کہ آج آپ کے جنہیں آپ کے ذریعے سے بات پہنچ جائے ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے پھر جو خیر بھی ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گا اس میں آپ کا کھاتا بھی اللہ کے ہاں کھلا رہے گا ایک منٹ اور بیٹھ کے دعا مانگ لیجئے الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولان حدان اللہ کل حمد کل سنا کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت اطاع فرمائی اگر کوئی بھی ہدایت کے بعد آج آپ نے محسوس کی ہو کہ اس اجتماع میں ملی ہے اس پر شعوری شکر ادا کیجئے اللہ کا الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولان حدان اللہ اور اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب پروردگار جو ہدایت تُنہیں ہمیں اطاع فرمائی اب اس پر استقامت اطاع فرمائی اس پر ہمیں جمائے رکھ اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے ہم تمام انسانوں کے دل تیری دو امیلیوں کے ماں بین ہیں اے اللہ تجھے در چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف تقوی کی طرف اطاعات کی طرف اسلام کی طرف اور اپنے دین کے لئے جان و مال وقت کرنے کی طرف پھیر دے اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیس و کانو اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرمائی جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو خواہو کوئی بھی ہو کہی بھی ہو واجعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق اطاع فرماؤ واخذل من عرضان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیس و کانو اور اے اللہ ہر اس بند کو غلیل و خار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے رو گردانی کرے خواہو کوئی بھی ہو کہی بھی ہو اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے پھندے میں پھنس جائیں اللہم اغفر لنا ولے آبائینا ولے امہاتنا ولے جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات اللہم وفقنا لما تحبو و ترضا اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علام انحاج النبوہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ نظام خلافت علام انحاج النبوہ کو قائم کریں بالفیر فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا پاکستان میں ابتدان اور کل روئے ارضی پر آخر کار ربنا تقبل مننا اے اللہ ہمارے ان دعاوں کو قبول فرما انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین کر گھور کر گھور ہتھا دیا انگلیاں تے کر گھور ہتھا دیا انگلیاں تے ہر ایک بچ فرق ضرور ہے انجل فرق ہے ساری دنیا وچ انجل فرق انجل فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی ظالم تے